سیلری ہے اسے جو پاکستان کی کنڈیشن ہے کہ آپ کا گزارہ ہو رہا ہے گھر وغیرہ چل رہا ہے اللہ اللہ جلا رہا ہے جس ٹاپک پہ ویڈیو کاٹ کر رہے ہیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں دنیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کی اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں اسرائیل کی تو جسے ہم نے کافی ٹائم سے جب سے ہم بنے ہیں پاکستان بنا ہے ہم نے ایکسپٹ نہیں کیا آج ہماری خبر کے مطابق پہلی شیپمنٹ وہاں جا چکی ہے جس میں ڈرائیو روٹ ہے اور مسالیں ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم نے اتنا ٹائم اسے ایکسپٹ نہیں کیا کنڈری نہیں ماننا آج ہم اس کے ساتھ ٹریڈ کرنے چاہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہم ساری زندگی مرتے دم تک اس کو تسلیم نہیں کریں گے یہ جو ٹریڈ اگر ہونے جا رہی ہے یا ہو رہی ہے یہ جو کر رہے ہیں یہ بھی یہودی ہیں مسلمان نہیں ہیں ان کے اندر ایمان کا جذبہ نہیں ہے ایمان پختہ نہیں ہے سودیہ والوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا ہے اسے اور بھی دوسرے کنٹریز نے ایکسپٹ کر لیا ہے سر ایمان کی کمزوری ہے ان کی سودیہ والوں کی ایمان کے اتنی ہستی ہیں وہاں پہ اتنی بڑی ہستی اللہ تعالیٰ کا گھر نبی پاک کا گھر ان پہ ہماری اولاد قربان نبی پاک پہ ان کے علاوہ ہم سوچ سکتے ہیں کچھ دنیا جس طریقے سے اپس میں ریلیشن بہتر کر رہی ہے اگر ہم یہ ہمارا ہمسائیہ کنٹری ہے انڈیا کی بات کریں اس کی کرنسی اب انٹرنیشنل لیول پہ ٹریڈ کے لیے یوز ہونے لگ پڑی ہے مطلب سیری لنکا اس کی کرنسی یوز کر رہا ہے اس کے علاوہ ملائشیا نے اب یہ نوز کی ہے اس کے علاوہ رشیا بات کر رہا ہے اس حوالے سے وہ اپنے تمام کنٹریز کے ساتھ ریلیشن بہتر کر رہا ہم ابھی تکی سوچ پیڑے ہیں کہ اس سے ریلیشن بہتر کرنا یا اسے نہیں کیا انڈیا کو اس کا فائدہ ہوگا انڈیا کے فائدے کے لیے تو میاں صاحب آئے ہیں جی ہاں انڈیا کے فائدے کے لیے میاں شباز شریف آئے ہیں انڈیا کے فائدے کے لیے لندن سے نواز شریف جو کہہ رہا ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے عمران خان واحد بند ہے اگر عمران خان کریپٹ ہے دو نمبر ہے سب کچھ ہونے کے لیے پاکستان سے بھاگا کیوں نہیں انڈیا کا اس میں کیا فائدہ ہے انڈیا کا یہ فائدہ ہے انڈیا جو چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ کون نواز شریف میاں شباز شریف کون ہے یہ اس کی پالسی استعمال کر رہے ہیں بات کریں گے آپ چلے ٹھیک ہے اچھا نہیں اس ٹھیک جو پاکستان کی کنڈیشن ہے اس میں انڈیا کو کیا فائدہ ہے مطلب ہمارے ساتھ بڑے بڑے کنٹری ٹریڈ نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا جو چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے سر یہ انڈیا کے کہنے پہ ہو رہا ہے اچھا یہ جو ہم نے اگر اپنا کیا نام لیتے ہیں اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ شروع کی ہے اگر کی ہے تو انڈیا کے کہنے پہ میاں صاحب کو جو انڈیا اور امریکہ کہے گا وہ یہ کریں گے اور وہ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا سعودیہ نے دوبائی نے اسرائیل کو تسلیم کیا وہ بھی انڈیا کے کہنے پہ بھائی جن یہ اس ہی کی شک ہے نا یہ اب جو یہ بھیج رہے ہیں سمان یہ پاکستان تسلیم کرنے کی ساجش نہیں ہے کہ پاکستان بھی تسلیم کرے لیکن یہ ہوگا نہیں انشاءاللہ اللہ تعالی نے پاکستان کو کسی مقصد کے لیے وجود میں لائے اس سے اللہ تعالی نے کام لینے بھائی جن ابھی تو بڑا کچھ ہونا ہے ابھی تو غزوہ ہند ہونا ہے ہم نے انڈیا والوں کو زنجیروں سے جکڑ کے پاکستان لانا ہے پاکستان میں فیصلے ہونے ہیں سوچ رکھیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے ملک انڈیا سے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ پھر کہیں گے ہم نے اکھنڈ بھارت کرنا ہے ہم کہتے ہیں جنگ ہو جائے بھی ہو جائے جنگ پہلے چار دفع ہوئی ہے تو پھر ہمیں نہیں اب جو ہوگی وہ رکھے گی نہیں ہماری کنڈیشن ہے دیکھیں تھوڑا حقیقت پر بھی بات کرنی جائے جو ہماری کنڈیشن ہے آٹے کی لائن میں لاکھے لوگ مار رہے ہیں کے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں سر وہ ویسے بھی کتے کی طرح مریں گے اس کی وجہ کہ ہم لوگ تسلیم ہم لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے ہم آٹے کی لائن میں چھے گھنٹے کھڑے ہو کے چار بندے مر جائیں گے وہ آٹا نہیں ہے وہ لکڑی کا پورا ہے پیٹ کی اور میدے کی بیمارییں ہو رہی ہیں کبھی دے لیکن ہم پاگل ہوئے لکیر کے فقیر فقیر ہیں ہم لکیر کے فقیر ہیں چار زار پر کی دیاری لائنگ آئیں گے تین زار پر جائیں گے زار کا توڑا لیں گے پانچ زار بیماری پہ لگا دیں گے آپ نے اسلام کی بات کی ہے مجھے بھی بہت پیار ہے ہر مسلمان کو ہونا چاہیے لیکن اسلام نہیں کہتا کہ آپ ٹریڈ کرو نیبرت کے ساتھ ٹریڈ کرو دنیا کے تمام مسلم ہمارا یہ کہتا ظالم کی خلاف آواز اٹھاؤ کٹھے ہو جو اس کا شارٹ کر حال میں نے یہ بتایا ہے کہ جنگ ہے اس کا حال کس کے ساتھ تمام خیر ممالک جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہم اگر ہماری آرمی اور ہماری پاکستان عبام افورڈ کر سکتی ہے یہ ہے کہ آپ یودوں نصارہ کو ایکسپٹ کریں گے ایکسپٹ کریں گے میری بات کا جواب میری ایکسپٹ کریں گے سن لیں نا سن لیں بھلے آپ تب دیں گے جب میں آپ کو موقع دوں گا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یودوں نصار پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل کا واضح طور پر لکھا ہے ہم جانا ممنوع ہیں پھر ہم کیوں مسالے وغیرہ ہم سب کچھ بیج رہے ہیں آج یہ لکھا ہے جانا ممنوع ہے لکھا ہے کل اگر لکھائے گا کہ آپ اسرائیل کا اگر جائیں گے تو آپ کو یہ یہ فیسیلیٹیز دیں گے پھر ہمارا حلال ہو جائے گا مرنا پسند کریں گے مرنا پسند کریں گے میں یہ نہیں میں تو کہتا ہوں کہ آپ نے جو سٹانس رکھا اس کے اوپر قائم رو ستر سال میں میں اپنے لئے نماز پڑھوں گا میں دوسرے کے لئے نہیں پڑھوں گا میں اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھوں یہ ملک کے جو باشاں ہیں بلکل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریاستے بنانی ہیں بشک اندران خان ہے یا جو بھی ہے ہم نام چلے یا ریاستے بنانی ہیں پھر اس انسانوں کو دیکھ لو جو بوکھے بیٹھے ہیں ان کی طرف دیکھ لو جو کنٹریز گروہ کر رہی ہیں میری بات کو سمجھئے گا میں اس لئے پبلک میں آتا ہوں کہ جو کنٹریز گروہ کر رہی ہیں وہ چاہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو وہ آپ اس میں ابھی انڈیا کی اگر بات کریں آپ کو یہ پہلے تو یہ بتائیں یہ مانتے ہیں کہ وہ گروہ کر رہا ہے یہ بھی نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں اس کا ہی جو کرنسیا انڈیا کی وہ پہلے سری لنکا یوز کر رہا تھا ٹریڈ کے لیے اب اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ملیشیا نے بھی اننونس کر دی ہم یوز کرنے جا رہے ہیں رشیہ یوز کرنے جا رہے ہیں کیا کہیں گے کہ وہ اگر گروہ کر رہا ہے تمام کنٹریز کے ساتھ ریلیشن بہتر کر رہا ہے تو وہ گروہ کر رہا ہے سر وہ کرے گرے ہر کنٹریز کے ساتھ ہوتا ہے وہ نتنگ سپیشل وہ ہمارے لئے مائنے نہیں رکھتا ہمارے لئے مائنے رکھتا اسرائیل کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ وہ پاسپورٹ کے اوپر بھی منع وہاں پہ جانا ممنوع ہے تو پھر ہمارے اس کے ساتھ ریشن رکھنا بھی منع ہے اگر ظاہری بات ہے جو ہمارے قانون نے یا کر یہ کہہ جس چیز کا منع فرمایا گیا قرآن مجید میں ہم نے اس چیز کو فالو کرنا ہے نا ہم نے کسی اور چیز تو تو فالو نہیں کرنا ہے نا اب نواز شریف ہے یا شباز شریف ہے مریم نواز ہے جتنے وزیراعظم ہیں پکڑ کن کی ہوگی سب سے پہلے کیا عمر فروغ جیسی حکومت کر سکتے ہیں یہاں پہ کوئی کیے کسی نے یہاں پہ انسان بگھیں مر رہے ہیں تو پھر کتے تو ویسی مر جائیں گے وہ پھر ہم گروہ کیسے کریں گے یہ کئی لوگوں کا سوال ہے یار ہم نے ان کے ساتھ ریشن رکھنا ہی نہیں ہے بے شک گروہ کیسے کریں گے کرنا ہی نہیں ہم نے اسرائیل کے ساتھ کرنا ہی نہیں نہیں نہ کریں نہیں کرنا نہ کریں لیکن گروہ تو کرنا ہے کہ نہیں سر وہ تو یہ بڑے بڑے جو مغرمش پر بیٹھے ہوئے ہیں جب میں اس سیٹ پر بیٹھوں گا تو پھر میں آپ کو اس چیز کا جواہ کریں آپ ایک مجھے بتائیں کیا پڑھیں گے آپ میں یہ چاہتا ہوں میرا پاکستانی غربت سے نہ مرے میرا پاکستانی آٹے کی لائن میں لاکے نہ مرے یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا میں آپ سے پوچھ رہا کمرانج ہمارے ہم سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اسلام کے اوپر فالو تو ضرور کرنا ہے لیکن اس اسلام کے اوپر کرنا ہے جو واقعی ہمیں بتایا قرآن میں گیا نہ کہ مولوی آج دس دن پہلے ہمیں کوئی اور یہی میں بات کر رہا ہوں کہ ستر سال سے کہتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کو نہیں آج ہم نے مان لیا نہیں آج ہمارے اسلام نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے ماننا ہے ہم لوگوں کے پیچھے ماننا کنوں نے ہے یہ تو بتا دیں آپ اچھا گورمنٹ نے اجازت دیا گورمنٹ نے اجازت دیا وہ کون ہے پاکستانی امام میں مسلمان مسلمان بھی ہے کسی اس کے مسلمان ہے جب قرآن میں کہا اپنے قرآن کے اوپر سرڈ درمان ایمان سے خارج ہے ایمان سے خارج ہے یعنی سعودیہ بھی ہمارے نبی پاک کی محبت نہیں ہے اسرائیل کنٹری کو مانتے ہی نہیں ان کو سر وہ تو ان کا پوائنٹ آف یو نا آپ کو بتا ہے میں بھی کر رہے ہیں سر میں آپ کو باپ داروں وہاں سیل میں بنے ٹھیک ہے ہاں جی مندر بنے وہاں پہ لیڈیز کو حقوق دیئے گئے پہلے تھے لیڈیز کو حقوق دینا تو اچھی بات نہیں سر کس طرح کے حقوق کہہ رہے ہیں آپ باپ پردہ لیڈیز کو حقوق دی رہے ہیں فوٹبال ٹیم بن رہی ہے انجوائے ہو رہا باہر وہ ٹھیک ہے وہاں پہ تھی پہلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ترکی نہ وہاں پہ آئے آپ سمجھ رہے ہیں ترکی یہ زلزلہ جو آیا ہے ترکی کے اندر شام کے شام کا بارڈر ساتھ وہاں پہ آیا اب ہم کہیں گے ہم اپنے ذہن کی مطابق کہیں گے یہ اسرائیل کی پالسی ہے آپ تسلیم کریں گے یہ تو نہیں ایسے تو نہیں ایسے نہیں ہو سکتا میں کروں گا تسلیم یہ پالسی ہے یہ سیاست ہے یہ جو زلزلہ ہے یہ زلزلہ ہے میرا نالیج یہ نہیں آپ بتائیں بتائیں تھوڑا سر آپ کی اطلاع کے لئے ایسے کیمیکل ہیں آپ ایک درخت کے اندر ڈال دیں وہ رات و رات درخت سوک جائے گا صبح اتار کے لے جائیں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے ایسے وائرس ہیں آپ زمین کے اندر چھوڑیں زمین کے لئے جائے زلزلہ آئے گا اس بات کو تسلیم کرتے ہیں آپ آج ہماری سائنس کہاں چلی گئی ہے سائنس یہ اس ہی قدر بھی چھوڑ بتا رہا ہوں آپ کو اپنے آپ تو نہیں نہ آئے آپ ان کی یہ بات تھیاکری کرتے ہیں کہ جو زلزلہ نہیں آپ کی تو رائے ہیں میں ریسپیکٹ کرتا ہوں آپ کی رائے کی لیکن میں نے اس کا نالیج نہیں دیا نہیں ہے ویسے ماننے والی ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں تاکہ یہ چلے گی اوپر اسے اپنے ملک کی پڑ جائے دوزار تئیس میں ترکی نے آنا ہے یہ آپ کا ایمان ہے کہ سب سے پہلے میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے چھوٹا سا وہ کیمرا نوٹ کرے گا میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے چھوٹا سا صرف کہ ہماری عوام کی طرف دیکھیں پہلے اپنے ملک وہ کو بیٹر کریں پھر دوسرے ملک کی طرف جاتے ہیں پہلے اپنے ملک کی بیٹرنگ کریں اچھی بات ہے میں اس چیزیں اگری کرتا ہوں لیکن یہ بھی پبلک ایشو میں ہی آتا ہے وہ کتنی ماہوں کے لال مر رہے ہیں فوج میں شہید ہو رہے ہیں آپ نے جو بات کیا اس کا جواب دوں گا اس کا سوال آپ سے کر رہے ہیں آپ نے بولا جو زلزلہ آیا وہ بھی ایک سازش کے تھے سازش کے تھے بلکل آیا تاکستان میں بھی دس دن پہلے زلزلہ آیا وہ بھی کسی کی سازش سے آیا تھا آپ کو پتہ ہے جانی نقصان ہوا کیوں نہیں ہوا آپ مجھے بتائیں نا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ زلزلہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ سازش سے آپ کہہ رہے ہیں یہاں کو جانی نقصان ہوا یہ نہ کہیں آپ کے کم تھی یا زیادہ تھی کچھ جانی نقصان تو نہیں ہوا میں جس گھر میں رہتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جس گھر میں رہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں اس گھر کے اندر تڑàyلیں ہیں جب آیا میرا مکان وہاں پہ فاشی تھی وہاں پہ فاشی تھی ننگے مردے نکلے ہیں آپ کو پتہ ہے لڑکا لڑکے آپس میں لگے ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے اس وجہ سے یار آپ کو نہیں بتا ماشاءاللہ سمجھ دا رہے ہیں آپ کیا کچھ باتا وہاں پہ اب ایک دفعہ اللہ نے جھڑکا تو دینا ہے فہاشی جونسی ہے وہ پاکستان میں زیادہ ہوگی یا امریکہ میں زیادہ ہوگی ہمارے پاکستان میں حفظ زیادہ ہے فہاشی وہاں زیادہ ہوگی امریکہ میں آپ نے سنا وہاں پہ تفاہن آتے ہیں سمندری تفاہن آتے ہیں برف کے تفاہن آتے ہیں سلسلے وہاں پہ بھی آئے ہیں آپ کو نہیں پتا سلسلے آئے ہیں لیکن اس طریقے سے تباہی کی اگر بات کریں جتنی یہاں پہ ہوئی تھی بالا گوٹ میں مانفیرہ میں اس طریقے سے وہاں پہ نہیں ہوئی کرونا جو آیا ہے یہ قدرتی آفز میں تو یہ میں اگر کہوں گا آپ میڈی ہیں آپ ہم سے زیادہ فاسٹ ہیں آپ میڈی ہیں آپ کو یہ پتا کل کیا ہونے ہیں آپ کا ہر طرف ہے نا آپ میڈی ہیں ہمیں وہ خبر نہیں ہے جو آپ کو خبر ہوگی تھوڑی بہت ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑی بہت نہیں ہوتی آپ کو پتا ہوتا ہے پہلی بات یہ کہ کرونا میں نے اور آپ نے لائے ہیں یہ ہم تو نہیں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں یہ کہاں سے چلا ہے چائنا سے چلا ہے چلایا کس نے امریکہ نے آج کے دور میں کوئی کسی کنٹری کو تباہ کرنا چاہتا ہے وہاں پہ کیمیکل وغیرہ سریعہ ہونے اس کی وجہ کہ تمام اسلامی ملکوں کی نظر کس کے اوپر ہے پاکستان پہ تو ہم شروع سے سنتے آئے ہیں شروع سے سنتے نہیں آئے تھے حقیقت ہے تسلیم کرو آپ اب آپ تسلیم کریں پاکستان نے تو نہیں کیا باہر سے چلا نا امریکہ سے اسرائیل سے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیلی جو ہے وہ چاہتے نہیں ہیں پاکستانی قوم مسلمان قوم تباہ ہو جائے فلسطین میں تباہ کرنے کے لیے اب میں بتاتا ہوں نا یہ ضرورت بنا دی گئی نا ایسی کانا جدال کی ضرورت ہے نا اب مجھے یہ بتائیں اسرائیلی میں وہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو بیٹھ کے ہم چسکے لیں تو وہ تباہ نہیں کر سکتے ہیں ماری پاکستانی فورس ایسی نہیں ہے ہے تو یہ تو وزیراعظم کو پوچھنا چاہیے نا آپ کو جا کے جو اس ٹائم میں موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ٹائم جو پاکستانی پبلی کی اپینین ہے وہ ہماری گورنمنٹ سے نہیں ہم کیسے کر لیں گے ہم باہر نکلیں گے میں مار دیا جائے گا ہماری فوج ہی مار دے گی ہماری گورنمنٹ مار دے گی ایک بندہ کیا توپ لے کے چلے گا یہ اڑ کے یہ سپائٹر مہینہ یہ سپر مہینہ کیسے جائے گا مجھے یہ بات برما میں کیا ہوا زیادتی مٹھا گیا مسلمانوں کو کبھی یو دونوں ساروں کو ساتھ ہم نے کیا یہ ہمارا دین تو سکھاتا ہی نہیں برما میں سب سے پہلے کون سا مولک بولا تھا یہ آپ کو پتہ ہے ترکی آپ اگر برما کی بات کریں وہ تو زمان پارک میں جو کنڈیشن تھی آپ کو پتہ ہے وہ جو زلے شاہ کو جیسے مارا گیا آپ کو پتہ ہے سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں سب سے پہلے تو ہم اپنے گھر کی بات کریں گے زلے شاہ کو کس نے مارا یہ میں بتا سکتا ہوں وہ مسلمانوں نے مارا جس نے بھی مارا وہ تھے تو مسلمان کے نہیں سر مارا مسلمانوں نے مسلمان ہیں بھئی کہے کے ہمارا ایمان ہے ہم دنیا کا جو مرضی کام ہم بکشے ہم نبی پاک کی امت ہے ہمیں چھوڑ دے دی گئی ہے تو انسانیت کا خون نہ کریں ہم to definite خون نہیں کر رہے ہیں یہ کیا ہمارا زلے شاہ کو جو مارا انسانیت کا خون ہے مسلمان ہے کہ ہم نبی پاک کی امت ہم جو مرضی کریں مفی ہو جائے گی لیکن یار عمل بھی تو کریں عمل بھی تو ویسے ہوں تو عدالت کرے گی قانون کرے گی لیکن جو ہمارا تو بھائی سی طرح پبلک کیا کرے گی پبلک تو آدمی چنگنا لے کے گھوم رہی ہے بھائی کیسے کر سکتی ہے کیسے آپ میرے سا چلیں گے میں تو یہ دیکھیں بھی اب ہم دونوں چلیں اسرائیل مسلمان ہوگا نا جس کے نبی پاک کی محبت دل میں ہوگی وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے آپ نے بولا پبلک نہیں کچھ ترکی میں پتہ ہے جو انقلاب آیا تھا وہ پبلک اور یار ہماری پبلک ہم ترکی میں دھوڑی ہیں پاکستان میں ہم اپنی بات کریں گے نا پھلے اپنی بات کریں گے نا ہم آپ پاکستان میں ہیں یا ترکی میں ہیں تو پاکستان کی پبلک کیسے نکلے گی ہمیں اور یار ہمیں تو اور میں آٹے کی طرف لگا دیا گیا بھائی ہم کیا کریں گے یہی چیز میں میں کہتا تو شاید تھوڑا پھر لوٹنا شروع کر دیں ایک دوسرے کو پھر یہی کر سکتے ہیں نا تو ہو گئی ہوئی ہے ہو گئی ہے بھائی آپ مجھے بتائیں یہ اپنی سیاست چھوڑیں گے ہم مہینوں میں ہر دکان دار کو ایک چیز کا بینیور در روزے آئیں گے دین دیار ہے یہ پوری مارکٹ بند ہے یہ ریڑی والا گھڑا بھائی ایک ازار پیس نے بچا کے جانا ہے سات سو روپے گائل لے گا دھو گلو چینی چار بچے سکول جانے والے مکان کرا ہے وہ ازار پیس میں کیا کرے گا آپ کو سبا اٹھ کے مارکٹ آپ بھی جبیں نکالے گا یہ گورنمنٹ کو ایک مہینہ چھوٹ نہیں دے سکتی عوام قریب عوام کو کون دیتا ہے جب سے انٹرویو کارو رمضان سارٹ ہوئے جس سے بھی کسی کاروپاری سے کسی شاپ کی پر سین سے جیسے پوچھا وہ یہی کہہ رہے کاروپار چل نہیں رہا جب کاروپار نہیں چلے گا ہمیں صرف روٹی کپڑا اور مکان آٹے کی لائن میں لائنوں میں لگا دی اور پھر لائنوں میں ہمیں یہ کیسے پسا چلے گا دنیا کی تیزی سے جیسے بھی انڈیا کی کرنسی سر ہمارے ذہن موف کر رہے ہیں بند کر رہے ہیں بند کر دیئے ہیں ایسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو پھر میڈیا کھولی پھر الفاظ نکلتے ہیں اچھا نہیں مناسب الفاظ مائیں بینے ہمیں دکھان پہ جاتے ہیں وہ کہتا ہے جی میں دو ہزار پہ دس کلو گاٹے کا توڑا دوں گا ہم کہتے ہیں نہیں ہزار پہ بچ نہیں ہم لینڈ میں چھ گھنٹے لگ جائیں کہ چاہے ماللہ ٹوڑ جائے اور وہ لکڑی کا بورا ہوگا کھانے کے بعد میتا بھی درد پیٹ بھی خراب ہزار پہ دوائی پہ لگا دیں وہ کس سے لیں گے ہم یہ اتنی بوری کنڈیشن اور یہ ریکارڈ کے مطابق نائنٹین سکسٹی فائف کے بعد اب تک اب تک کی بات کریں سب سے بوری کنڈیشن کرائیسز جو ہیں وہ اس ٹائم پہ آئے ہیں نائنٹین سکسٹی فائف سے لے کے اب تک عمران خان کے دور میں